ترین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور یہاں پہ آئے شکریہ چیف ملسٹر صاحب پہلے تو میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بلوچستان کے چیرمن بنے سینٹ کے مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ بلوچستان میں جب سے آتا رہا ہوں یہاں ایک ہمیشہ مجھے احساس محرومی نظر آئی ہے لوگوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان اس طرح ہمیں دیکھا جاتا ہے جیسے ہم پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے اور ہمیں کوئی ہم ماجنلائزڈ ہیں ہم ایک کونے پہ ہیں اور حالانکہ ترتالیس فیصد پاکستان کی زمین کا حصہ ہے لیکن ہمیں کوئی لگتا ہے کہ ہمارا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پاکستان میں تو یہ میں نے ہمیشہ جب بھی میں بلوچستان کوئٹا باقی ایریاز میں پھراؤں میں نے ہمیشہ مجھے یہ احساس ہوا ہے تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں باقی بھی جنہوں نے باقی پارٹیز نے ہمارے پاس تو تیرہ صرف ووٹس تھی لیکن جن نے بھی آپ کو سپورٹ کیا اور جو آپ کی کامیابی ہوئی تو میں یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئین ہے بلوچستان کے لیے بھی آپ کے لیے بھی بڑی خوش آئین چیز ہے کہ ایک بلوچستان سے سینٹ کے چیرمن آئے ہیں اور ابھی سے میں نے کوئی لوگوں کو کہا جی کیا فرق پڑے گا سینٹ کا چیرمن ان کو چلنے تو دو پھر آپ کو پتا چلے گا کیا فرق پڑے گا انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کس کے فیکٹس کیا ہوتے ہیں جو آپ نے بات کی پرائم منسٹر کی خاکان عباسی کی میں مایوس تو پہلی تھا خاکان عباسی سے کہ جب ایک آدمی اربو روپے کی چوری کرتا ہے پرائم منسٹر پکڑا جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے پارلیمنٹ کے سامنے بھی دو دفعہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی جی آئی ٹی کے سامنے بھی پھر نیپ کورٹس کے سامنے بھی سچ بولتا نہیں ہے جھوٹ بولتا ہے پیسے بچانے کے لیے لوگوں کو گواہ یعنی لوگوں کو مسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے عوام کو حکارت سے دیکھتا ہے کہ مزاک اڑا رہا ہے عوام کی عقل کا کہ کل بسن ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ جی دیکھیں بہت بڑی جیت ہوگی نواز شریف کا نام نہیں لیا واجد زیانے اور وہ میفر کے فلیٹس پہ یہ لوگوں کو پاگل بنانا ہے نواز شریف کا کہ تو نام وہ تو کیس چل رہا ہے مریم نواز کے اوپر اور کیس تو یہ ہے کہ مریم نواز کے پاس کدھر سے پیسہ آیا اربو روپے کے فلیٹس لینے پہ تو انہوں نے کہا جی نواز کا نام نہیں آیا نواز کا تو نام آنا ہی نہیں تھا اس نے تو بچوں کے نام پہ اربو روپے کی بھار پراپٹیز لی ہوئی ہیں تو اس طرح کی اس طرح کے آدمی کو پرائیم منسٹر ڈیفینڈ کرے خاکان عباسی بار بار جا کے جی میرا پرائیم منسٹر ایک ایک منی لانڈر ایک مجرم ہے قوم کا اور پھر کیا ججز کی تنقید کر رہا ہے سپریم کورٹ کی یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک پرائیم منسٹر ملک کا اپنے سپریم کورٹ کی تنقید کر رہا ہے اور اس کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی تو اگر پرائیم منسٹر خود اپنے سپریم کورٹ کی تنقید کر رہا ہے میں اسے پوچھتا ہوں خاکان عباسی سے جو بچارے جیلوں میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے ہیں وہ کیوں اس سپریم کورٹ یاد دیا کہ فیصلے مانے اگر پرائیم منسٹر نہیں مان رہا اور اس آدمی کا نہیں مان رہا جس کو دو سال تقریباً ہو گئے موقع دیا سپریم کورٹ نے اور ابھی بھی دے رہا ہے کہ اپنی صفائی پیش کرو اور دوسری چیز کہ وہی پرائیم منسٹر سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے چیئرمن الیکٹ ہوتا ہے دیموکرائٹکلی الیکٹ ہوتا ہے اور یہ پرائیم منسٹر کیسے ہم خوش کریں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا دوزار تیرہ کا الیکشن جدھر ساری جماعتوں نے کہا کہ دوزار کے الیکشن میں دھاندی تھی ادھر تب کدھر تھا خاکان عباسی کیوں نہیں ہے بولا کہ یہ جناب یہ پھر سے کروائے جا جب ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندی اور پھر آپ ایک طرف کہتا ہے کہ کہ دھاندی ہوئی اور پیسہ چلا پیسہ چلا خاکان عباسی ذرا تھوڑی سے اپنی یاداشت کھولو چھانگا مانگا میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پیسہ چلا ہمیں یاد ہے بیڑ بکریوں کی طرح سیاستانوں کو چھانگا مانگا کے ریسٹ آس میں بند کیا گیا ان کی قیمتیں بولی لگائی گئی تب آپ کدھر تھے کیوں یاد نہیں آیا آپ کو پھر مری میں وہی سیاستانوں کو مری لے جایا گیا ادھر ان کی بولی لگائی گئی شروع تو نون لیگ نواز شریف نے شروع کیا ہورس ٹریڈنگ پاکستان میں اور پھر تیسری چیز جب تاریخ انصاف نے کوشش کی الیکشن کمیشن میں کہ یہ چینج کیا جائے قانون جدر ایک